فرنڈز ہم رہتے تو اسلامی جمہوریہ پاچستان میں ہیں اور یہ اس وقت آپ کے سامنے ایک پیپر ہے ٹھیک ہے انگلیش ہمارے ملک میں پڑھائی جاتے ہیں اور لازمی مضمونت یہ طور پہ ہی اس کو پڑھایا جاتا ہے یہ پیپر ہے اس وقت آپ کے سامنے ٹوم سیٹ یونیسٹی اسلام آباد کے ٹیمپسٹا اور یہ پیپر ہے سبجٹ انگلیش کمپریہنشن اس میں آپ دیکھیں write and essay on the following topic یہ question ہے اور نیچے لٹھا جیا ہے the julia and march ٹھیک اس کے بارے میں سوالات نیچے تین سوال کیے جئے ہیں اور پوچھا جیا ہے کہ اس پیرا دراف کے اندر آپ نے کیا جو ہے متن حاصل کیا یہ پیرا دراف ہے جو لوگ انگلیش پڑھ سکتے ہیں وہ تو اس کو اب تک پڑھ بھی چھوٹے ہوں لیکن باشستان یہ تدریباً ستر فیصد آبادی انگلیش نہیں پڑھ سکتی ان کے لئے یہ ہے پوسٹ اس میں میں ابھی آپ کو اردو ترجمہ اس کا بتانے جا رہی ہوں اس میں بیان کیا جیا ہے کہ julia and march our brother and sister یہ وہ دو بہن بھائی ہیں اور وہ ایک ساتھ travel جا رہے تھے summer vacation کے لئے اور ایک بیچ پر پہنچے جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے سوچا کہ they try a mating love اور اس کے ساتھ نیسٹ لائن میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے پاس birth control pills بھی موجود تھیں اور protection کے لئے بھی سامان موجود تھا اس لئے یہ وہ سمجھتے تھے julia اور march کے یہ سب کچھ safe ہیں اور وہ اس کو enjoyment کے لئے mating love کے طور پر سر انجام دینا چاہتے تھے point یہ نہیں ہے کہ یہ انگلیش کی comprehension ہے تین سوالات اس کے بارے میں آئے ہیں اور کیا یہ چیز کوئی نہیں ہے بلکل نہیں نہیں ہے پاکستان میں بھی sex education ہونی چاہیے اس کے بارے میں بار بار آواز اٹھائی جاتی ہے لیکن یہاں problem یہ ہے کہ کیا انگلیش تنپریہنشن کے پیپر میں سوال دینے کے لئے tom's and universities جے supervisor, lecturers, professors سب کو یہی topic ملا تھا کیا جسی اور topic پہ question data وہ تنپریہنشن کی جانچ نہیں گھر سکتے تھے کیا بی ایسے طلبہ کی جانچ کرنے کے لئے جانچ پڑتال کرنے کے لئے انہیں یہی topic ملا تھا یہ اصل لمحہ فطریہ ہے کہ ہمارے اداروں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے